گزشتہ رات ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر سے آپ کو لگتا ہے کہ باہر سے کوئی لوگ ہیں جو ابھی بھی اڈیالہ جیل کے اندر امران خان کے ساتھ جیل کے افسران جو ہیں ان کی مدد سے وہ رابطے کر رہے ہیں کوئی اگر چیز خان صاحب تک پہنچانی ہے کوئی میسیج پہنچانا ہے باہر کا تو ہم موجود ہیں ان کی فیملی جاتی ہے کوئی ویڈیو کال ہونی ہے یا ویڈس ایپ کے اوپر ان سے بات ہونی ہے تو تب ہی معاملہ ہونا ہے میسیج تو پہنچ جاتا ہے یہ صرف اور صرف اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ گواہی لینے کے لیے کوئی وعدہ ہم آپ گواہ بنائیں گے پتہ نہیں کس معاملے میں بنائیں گے ایک بندہ جھوٹے کیسز میں جیل میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اندر کا میسیج ادھر پہنچا رہا ہے یار پہلے اس بات کی اوپر تو آئیں کہ کیا یہ کیسز سچے ہیں محوم محمد عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز ڈیجیٹل اور اس وقت اڈیالا جیل کے بائے ہم موجود ہیں اور وقلہ صفائی جو ہیں وہ آج کافی زیادہ نراز نظر آئے ہیں اڈیالا جیل انتظامیہ کے روائے کی وجہ سے اور آج کیا ہوا اڈیالا جیل میں اور اس وقت پی ٹی آئی کے سینئر رانما نائم حیدر پنجوتھا جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیا ہوا آج کافی نراز بھی ہیں اندر بھی جانے نہیں دیا گیا معاملہ کیا ہوا ہی دیکھیں معاملہ یہ ہوا کہ مسئلہ صرف یہ بنا ہے کہ آ کر میڈیا سے بات کیوں کی جاتی ہے خان صاحب کا موقف کیوں دیا جاتا ہے اور جنرل فیض کے بارے میں بھی میں نے پرسو بات کی تھی تو یہی ایشو ہے کہ خان صاحب کا پیغام نہ آ سکے خان صاحب جو ہے اگزیک ورڈز نہ آ سکیں کبھی آپ کو پتا ہے کہ کبھی پیپر لے لیے جاتا ہے اور کبھی آپ کو پتا ہے کہ اب تو ہمارا ہاتھ بھی چیک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پر کوئی چیز نہ لکھ کر لے کر جائیں آہ ڈیفینس کانسلز کے وکیلز کو جانا وہ اخلا کو جانا وہ بڑا جو ہے وہ اہم معاملہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج الکادر ٹرسکیز کی اگر سماعت تھی وہ سماعت میں وکیل اگر نہیں جائے گا تو کون پھر جائے گا جب وکیلوں کو نہیں جانے دیا جا رہا تو آہم پبلک وہ جنرل پبلک تو لے کر آتے ہیں اپنی مرضی کی کرائکی ہیں کدھر سے ہیں کون یا معلوم لوگ ہیں کسی کو کچھ بتانیں وہ پی ٹی آگے کارکون نہیں ہیں پیسے اوپن ٹرائل ہے پیسے سے اوپن سماعت کھا جاتے ہیں کیا یہ اوپن سماعت ہے پہلے بھی ٹرائل اسی وجہ سے کل ادم ہوگا کہ وہ اوپن ٹرائل نہیں تھا اور ابی بھی اوپن ٹرائل نہیں ہے کیونکہ وکلا کو نہیں اکسس تو یہ اوپن ٹرائل کیسے ہے اور یہاں پر ہم نے نام دیئے پانچ نام دیئے بلکہ چھے نام دیئے انہوں نے کہا کہ دو آج ہیں پھر ایک اور کو لے کر گئے لیکن ہمیں نہیں جانے دیئے گیا سینئر وقلہ سارے باہر کھڑے رہے گئے اور اندر تین وقلہ کو جانے دیئے یہ چاہتے ہیں کہ بند کمرے کے اندر فیصلہ دیا جائے اگر وہ تین وقلہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے بغیر نہیں جانا تو اندر سے فیصلہ سنا دی جاتا کہتے ہیں تو یہ ان کا ایک سازش پلان ہے کہ کسی طریقے سے یہ نہ آئیں کچھ فیصلہ دے دیئے جائے اور جو ہمیں روکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ صرف ہو چاہتے ہیں کہ میڈیا کی اوپر آ کر بات نہ کریں میرا ایک دن بھی انہوں نے خوشی سے نام اپروول نہیں کی ایک دن بھی خوشی سے انہوں نے کہا کہ بھائی میں آتا کہ ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آ جائیں آپ اچھا ایک بتائیے گا کہ گزشتہ رات ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے اڈیالا جیل کے اندر سے الزام یہ لگایا گیا اس کے اوپر کہ وہ بانی پیٹی آئی کی سہولتکاری میں ملوث ہے موبائل فون کے فرامی وہ کرتا تھا غیر ملک سمز ہیں ان کے ذریعے عمران خان کے کسی کے ساتھ وہ رابطے کروائے جاتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ باہر سے کوئی لوگ ہیں جو ابھی بھی اڈیالا جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ جیل کے افسران جو ہیں ان کی مدد سے وہ رابطے کر رہی ہیں یا نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک رابطوں کی بات ہے نا کوئی اگر چیز خان صاحب تک پہنچانی ہے کوئی میسیج پہنچانا ہے باہر کا ٹھیک ہے تو ہم موجود ہیں ان کی فیملی جاتی ہے ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو ہے وہ کوئی ویڈیو کال ہونی ہے یا ویڈیو کال ہونی ہے یا ویڈس ایپ کے اوپر ان سے بات ہونی ہے تو تب ہی معاملہ ہونا ہے میسیج تو پہنچ جاتا ہے تو میسیج کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے میسیج کیوں نہ پہنچے اگر میرا کیسے کے ساتھ رابطہ ہے میرا بھائی بھی باہر ہوتا ہے وہ مجھے رابطہ کرتا ہے یا خان کا کوئی کارکون ہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے یا ویسے کوئی کرتا ہے تو اس میں کیا ہے کیا حرج ہے کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف اور صرف اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ جیسے ایک گوائی لینے کے لیے کوئی وقت ہم آپ گواہ بنائیں گے پتنی کس معاملے میں بنائیں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ذرائع سے خبر چل رہی ہے کوئی سیکیورٹی معاملات بھی وہاں پر چینج ہو گئے ہیں کہ وہاں پر جو حساس ادارے ہیں ان کے الگار اب کھڑے ہوں گے سیل کے بار کھڑے رہے ہیں وہ تو جیل میں پڑے ہیں وہاں پر جیل کے اندر ایک چھوٹا سا سیل ہے وہ تو سارا دن اسی کے اندر وہ اور وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سارا دن اپنی عبادت کرتے ہیں جو ہے کوئی نیوز آگئی تو وہ خبر پڑھ لی دیکھ لی اس کے علاوہ تو انہیں کوئی ایسی فیسیلٹیز نہیں ہے وہاں پر کمرہ عدالت کے اندر بانی پیڈیای متعدد مرتبہ یہ اطراف کر چکے ہیں کہ محمد اکرم جو ڈپٹی سپریٹینڈنٹ ہے وہ تمام معلومات عمران خان تک پہنچاتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس بات میں کئی نہ کی صداقت ضرور ہوگی کہ انہوں نے مبینہ طور پر بھی عمران خان کی کسی نہ کسی جگہ سہولت کاری پیغام رسانی کا کوئی کام کیا ہوگا نہیں دیکھیں کوئی پیغام رسانی کا کام نہیں ہے فور ایک زیمپل اگر گیڑ کے باہر کوئی ملنے آتا ہے اور وہ جا کر کہتے ہیں کہ خان صاحب ملنے آئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات کو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ جو ڈپٹی سپریٹینڈ ہے نا یہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا جب بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی اوپر سے حکمات اسے ہوتے تھے حالت کہ ہائی کوٹ کہتی تھی کہ ان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے وکیل کلائنٹ نے عمران خان اسیس کا اطراف کر چکی ہیں کہ ڈپٹی سپریٹینڈنٹ محمد اکرم تمام معلومات عمران خان تک پہنچاتا ہے کمرہ عدالت کے اندر محمد اکرم جو ہیں ان کی موجودگی میں عمران خان متعدد مرتبہ اسیس کا اطراف کر چکی ہیں انہوں نے اس سنس میں بات کی تھی کہ انہیں جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے اور اس کے لیے یہ کہ آہ شاید میں مجھے کوئی سہولت دے رہے ہیں یا کوئی چیز مجھے بتا رہے ہیں یا آ رہے ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو ہے وہ جن صورتحال کے اندر انہوں نے رکھا ہو گیا ہے کہ وہاں پر بجلی اگر بند کی جاتی ہے تو وہ کمرہ جو ہے وہ آون کی طرح ہو جاتا ہے اور انہیں وہ کوئی فیسیلٹی حاصل نہیں ہے جو نواز شریف کو تھی سیکنڈ جو ڈپٹی سوپریڈنٹ اگر فار اگزیمپل خان صاحب اس کو میسید دیتے ہیں کہ باہر جو ہے فلان فلان بندے کو کہی گا کہ وہ آ جائیں یا میں یہ بک پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ ہم سے کہہ دیتا ہے یہ رابطہ کہ اب ہمارا جو سوپریڈنٹ جیل ہے ان سے رابطہ ہوتا ہے کہ ہم نے آنا ہے یہ بات کرنی ہے اب جو ڈپٹی سوپریڈنٹ ہے ان سے رابطہ ہوتا ہے اور دیگر لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے فوکل پرسن کا رابطہ ہوتا ہے تو وہ کنورسیشن اس حوالے سے ہوتی ہے جو پیغام خان صاحب کا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا اس ذریعے سے جاتا ہے وہ وقلا کے ذریعے جاتا ہے وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کے ذریعے جاتا ہے وہ اس کے علاوہ جتنے میمبر ملتے ہیں وہ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوپی ٹی آئی کا بندہ ملتا ہے اس کے ذریعے جاتا ہے تو وہ بات چیز خان تو اوپن کرتا ہے آپ کے سامنے کوٹ روم کے اندر رپورٹروں سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو خان تو بڑی کھلی بات کرتا ہے وہ تو ڈھکی جو بھی بات رکھتی نہیں ہے تو یہ ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ تانکہ خان صاحب کی اوپر لیکن ایک بندہ جھوٹے کیسز میں جیل میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اندر کا میسج ادھر پہنچا رہا ہے یار پہلے اس بات کی اوپر تو آئیں کہ کیا یہ کیسز سچے ہیں ایک ایک کیس جو ہے وہ خود بنایا گیا ہے جب ہائی کورٹ میں اوپن کورٹ میں وہ معاملہ جاتا ہے وہاں پر نہ ان کے پاس کوئی ایوڈنس ہوتی وہ کیس چل ہی نہیں باتا اچھا فیض حمید کی حوالے سے بھی ایک چیز سامنی یہ کہ وہ طریقہ انصاف کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سابق آرمی چیف کے خلاف سازش میں جو فیض حمید اور عمران خان دونوں شامل تھے دونوں سابق آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ سازش کیا کرتے تھے اس بات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں جو آرمی چیف ہوتا ہے نا وہ آل ان آل ہوتا ہے فیض کا انہوں نے تبادلہ کر دیا نا آرمی چیف نے تو اگر وہ سازش میں ہوتے تو روک لیتے اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ فیض کے ساتھ یہ ملانا کہ کہیں فیض کے ساتھ خان صاحب کا رابطہ یا پی ٹی آئی کے کسی میمبر کا رابطہ کوئی رابطہ نہیں ہے اور اگر کوئی کسی کے ساتھ ویسے تعلق ہے فار اگزیمپل مشارف ہے جو اس کے بعد کوئی آرمی چیف یا آسم منیر ہے یہ اگر کل ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کا کسی کے ساتھ ویسے رابطہ ہوتا ہے جیسے ریلیشنز ہوتے ہیں فیلڈ کے اندر وہ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ چیشے کے کمرے کے اندر کوئی باند بندہ بیٹھا ہوئے خان صاحب کا جب بھی اس کے ساتھ علق رہا وہ اس وقت ان کے دورے اقتدار میں رہا اور پروفیشنل تعلق تھا ان کا سیاسی تعلق اس وقت بھی نہیں تھا وہ بطور اس کو ڈی جی آئی ایس آئی دیکھتے تھے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فیض ہے چکوال سے ہے یا اس یونیکانسل میں فلانا بندہ دینا نہیں کوئی ایسی بات نہیں اور یہ ایک الزام لگانا کہ جناب وہ ہو گیا اور اب اس کے پاس سے سارا مواد نکل آیا یوٹیوب پر ان کی شامت آئے گی اس کی شامت آئے گی کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتی ہے آج تک تو حساس تدارے تو ساری ریکارڈنگز کرتے ہیں سارا وہ ہائی کوٹ کے لیٹر نے بھی لکھا کہ کس طرح ویڈیو کیمرے لگایا جاتے ہیں اور سارا کچھ کیا جاتے ہیں ان کے پاس تو ساری ایکسیس ہوتی ہے ہر چیز کی ایکسیس ہے تو آج تک آ جاتی کیوں نہیں آئے کوئی ہے ہی نہیں صرف اور صرف یہ کہ خان صاحب کے در جائیں یا موقع سے پیچھے ہٹ جائیں یا اس بانے سے مزید لوگوں کو اٹھایا جا سکے جیلوں میں ڈالا جا سکے آواز بند کی جائے ادر وائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے گفتگو سنی ہے نیم حیدر پنجوتھا کی اور رانما ہے پاکستان طریقے انصاف کے اور انہوں نے یہ کہا وہ تمام سولیات جو سابق وزیراعظم نواز شریف کو فرام کی جاتی تھی وہ سولیات بانی پیڈی آئی کو اڈالا جیل کے اندر جو ہے وہ فرام نہیں کی جاتی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی پیڈی آئی کے سیل پر تائنات جیل کا عمل ہو جائے اسے آج تبدیل کر دیا گیا ہے